بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جرس ٹوڈنٹس ہم لوگ نے بی ای سی کی ماتمیٹکس کو شروع کیا ہوا ہے بی ای سی میں جو کالکلس وید انیلیٹک جیومیٹری کی بک ہے ڈاکٹر ایسیم یوسف صاحب کی اس کا ہم لوگ نے چیپٹر نمبر 3 شروع کیا ہوا اور اس کے ایکسرسائز کر رہے ہیں 3.3 پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے قویسٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک سالو کر لیے تھے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ نے اس ایکسرسائز کے قویسٹ نمبر 6 سے لے کر جو 10 تک پیسن ہیں ان کو سالو کریں گے تو یہ ایکسرسائز ہم لوگ نے کس میتھڈ سے کرنی ہے پچھلے دو لیکچر میں میں نے آپ لوگ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا تو اگر آپ لوگ نے میرے پچھلے دو لیکچر نہیں دیکھے تو وہ لازمی دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو لیکچر نہیں مل رہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں کونٹیکٹ نمبر دیا ہو اس پر رابطہ تک لیجئے یا یوٹیوب چینل پر کمنٹس کر دیجئے تو قویسٹ نمبر 6 ہے ہمارے پاس قویسٹ نمبر 6 ہے ہمارے پاس limit x approaches to 0 10x منس sinx x square اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 10 of x ٹھیک ہے یہ فنکشن دیا ہو جب اس میں اس کا solution اس کو کسی l کا نام دے دیں گے یہ ہمارے پاس l ہے limit ٹھیک ہے limit x approaches to 0 10x منس sinx divided by x square 10x جب اس میں ہم لوگ limit put کریں گے تو 0 over 0 فارم آئے گی کیونکہ 10 0 0 ہوتا ہے sin 0 0 ہوتا ہے یہ اوپر numerator میں 0 یہاں پہ x کی جگہ پہ 0 پورٹ کریں گے سب کو 0 کار دے گا تو 0 فارم آئے گی ویسے 10 0 بھی 0 کے برابر ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو simplify کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا limit x approaches to 0 10x کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں sinx divided by cause x منس sinx divided by x کیا رویسے کا 10x کو لکھ سکتے ہیں sinx divided by cause x اب اس کا l سے ہم لے لیں گے ٹھیک ہے درمیان میں جب minus یا plus آجاتا ہے تو اس کا l سے ہم لے لیتے ہیں limit x approaches to 0 sinx minus sinx cause x اور اس کا l سے ہم کتنا آئے گا یہاں پہ cause of x ٹھیک ہے تو یہ نیچے ہمارے پاس ہے یہاں پہ x square sinx divided by cause x cause x کیا ہو جائے گا cancel اٹھ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس l is equal to آئے گا limit x approaches to 0 اس میں سے ہم لوگ common کیا لے سکتے ہیں sinx common لے سکتے ہیں sinx common باقی رہ جائے گا 1 minus cause x اور limit کتنی ہے نیچے کتنا ہے ہمارے پاس x سکیئر sinx sinx سے sinx کٹ جائے گا limit آ جائے گی ہمارے پاس x approaches to 0 1 minus cause x اور divided by x کا سکیئر اب ہم اس میں limit کوٹ کریں گے تو cause 0 1 کے برابر ہوتا ہے 1 minus 1 کیا ہو جائے گا 0 over 0 form x approach کر رہے 0 کو یہاں پہ 0 کا سکیئر 0 ہوتا ہے تو ہم اس پہ apply کر دیں گے ڈیل ہاسپیٹل rule ڈیل ہاسپیٹل rule apply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا limit x approaches to 0 constant کا derivative 0 ہوتا ہے minus cause x کا derivative کیا ہوتا ہے minus sinx اور x سکیئر کا derivative کتنا ہوتا ہے 2x x سکیئر کا derivative ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے 2x کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا limit x approaches to 0 minus minus plus ہو جائے گا minus minus کس کے برابر plus کے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا sinx over 2x اب اس سے آگے solve کرنے کی دو method ہیں ٹھیک ہے دو method ہیں ان کو solve کرنے کے ایک method تو یہ ہے کہ آپ لوگ چلیں اس پہ limit put کریں تو کیا جائے گی 0 over 0 farm آئے گی ٹھیک ہے تو sinx کا دوبارہ derivative لے لیں گے numerator اور denominator کا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی limit x approaches to 0 sinx کا derivative کتنا ہوتا ہے cause x اور 2x کا derivative کتنا ہوتا ہے 2 اب limit vote کریں گے تو یہ جائے گا cause 0 اور 2 تو ہمارے پاس اس کا فینلی solution آ جائے گا 1 over 2 ٹھیک ہے یہ اس کا answer اگر ایسے نہیں کرنا چاہتے یا ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 1 over 2 constant اس کو پہلے لکھ لیں گے limit کتنی ہے x approaches to 0 sinx over x بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ آپ لوگ نے پڑھا ہوا ہے limit theta approach کر رہے 0 کو sin theta over theta یہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے تو یہ سارا result 1 کے برابر ہو جائے گا تو 1 over 2 1 کس کے برابر آ جائے گا 1 over 2 ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کی مرضی ہے جیسے مرضی کریں تو یہ ہمارے پاس اس limit کا جو finally solution آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس exercise کا question number 7 کرتے ہیں ٹھیک ہے 7 کو solve کرتے ہیں وہ بھی بلکل آسان ہے جس طرح ہم لوگ نے پچھلے exercise lecture میں question کی ہوگا ٹھیک ہے یا بھی جو question کیا بلکل موسی method سے ملتا جلتا question ہے جب تک ہمارے پاس indeterminate form بنتی جائے گی تب تک ہم لوگ del hospital rule apply کریں گے مطلب numerator اور denominator کے derivative دیتے جائیں تو تو question number ہے مارے پاس اس کا 7 question number 7 ہے مارے پاس limit کتنی دی ہوئی ہے x approaches to 1 x approaches to 1 x ki power n plus 1 minus n plus 1 x ki power n plus constant 1 divided by x minus 1 is whole secure ھیک ہے جب ہم limit apply کریں گے تو solution سب سے پہلے اس کو l کا نام دیں گے تو یہ آجائے گا limit x approaches to 1 n x ki power n plus 1 minus n plus 1 x ki power n plus 1 divided by x minus 1 square جب اس میں limit port کریں گے نا تو یہ 0 over 0 form بنے گی کیسے بنے x کی value کیا ہے یہاں پہ 1 1 minus 1 کیا ہو جائے گا 0 یہ تو 0 بن گیا 0 پاور اس میں سے ایک منس کر دیتے ہیں پاور میں سے ٹھیک ہے منس n پلس 1 x کی پاور n کا ڈریویٹیو کیا ہوتا ہے n x n منس 1 کونسٹنٹ کا کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے اور ڈیویڈڈ بائے ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ پاور رول اس پہ اپلائی ہو جائے گا تو پاور اس میں سے ایک منس کریں گے 1 x کا فردر ڈریویٹیو کیتنا ہوتا ہے یہاں پہ 1 کے برابر ہوتا ہے پلاس 1 سے منس 1 کیا ہو جائے گا کاٹ جائے گا پھر لے لیمیٹ پورٹ کریں گے اس میں تو لے l is equal to limit x approaches to 1 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا n into n plus 1 x کی پاور n منس n into n plus 1 x کی پاور n plus 1 x minus 1 2 into x minus 1 دوبارہ اس میں ہم لوگ جب لیمیٹ پورٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کا جو result ہے وہ آ جائے گا result ہے اس کا آ جائے گا zero over zero farm آ جائے گی ٹھیک ہے یہ zero over zero farm آ جائے گی again ہم لوگ اس پہ apply کر دیں گے del hospital rule apply کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے اگر ہم لوگ common لے لیں نا تو common ہمارے پاس آ جائے گا l is equal to n limit کتنی ہے x approaches to 1 n into n plus 1 ہم لوگوں نے common لے لیا اس میں سے باقی رہ جائے گا x کی پاور n minus x کی پاور n minus 1 اور divided by ہمارے پاس آ جائے گا 2 into x minus 1 2 into x minus 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ والا جو function ہے یہ والا جو function ہے اس میں سے یہ constant ہے ٹھیک ہے constant کو میں بہر لکھ رہا ہوں n into n plus 1 divided by ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور limit کتنی ہے x approaches to 1 باقی رہ جائے گا x کی پاور n minus x کی پاور n minus 1 divided by x minus 1 جب limit put کریں گے تو 0 over 0 form بنے گی ٹھیک ہے تو اس کے derivative لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا n into n plus 1 divided by 2 ٹھیک ہے x کی پاور n کا derivative کیا ہوتا ہے n x n minus 1 ٹھیک ہے minus اس کا derivative کیا ہوتا ہے power rule power اس میں سے کم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا power اس میں سے کم کریں گے تو minus 1 آ جائے گا اور divided by یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا یہاں پہ plus 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا 1 آ جائے گا تو اس میں ہم لوگ again limit put کر دیں گے limit کتنی ہے x approaches to 1 کے برابر جب limit put کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا n into n plus 1 divided by 2 n یہ آ جائے گا x کی جگہ پہ 1 put کریں گے 1 کی پاور n minus 1 n minus 1 اس کی جگہ پہ x کی جگہ پہ 1 put کریں گے n minus 1 plus 1 اور divided by ہمارے پاس یہاں پہ کتنا رہ جائے گا 1 رہ جائے گا تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ raise کر دیں گے تو یہ is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس l n into n plus 1 divided by 2 تو یہ ہمارے پاس اس کا جو result رہ جائے گا وہ رہ جائے گا multiplied by n minus n plus 1 divided by 1 minus n سے plus n cancel out ہو جائے گا n into n plus 1 divided by 2 یہ ہمارے پاس اس کا فینلی solution آ جائے گا ٹھیک ہے اس limit کا result آ جائے گا تو اس میں اگر کوئی بھی confusion ہوتا آپ لوگ comments کی مکارکی discuss کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس exercise کا question number 8 اس کو solve کرتے ہیں question number 8 ہے ہمارے پاس limit دے دیا اس نے x approaches to 0 e کی power x minus 2 cause x minus 2 cause x plus e power minus x divided by یہ ہمارے پاس دیا ہویا x sine x x sine x تو اس کا solution میں اس کو کسی l کا نام دے دیں گے کہ اس کا جو result آئے گا اس کی limit کا جو result آئے گا ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی l آئے گا ٹھیک ہے l is equal to limit x approaches to 0 e کی power x e کی power x minus 2 cause x plus e کی power minus x divided by x sine x تو یہ بنے گی 0 over 0 form بنے گی ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس پہ apply کر دیں گے del hospital rule تو limit x approaches to 0 e کی power x کا derivative کیا ہوتا ہے e کی power x minus 2 cause x کا derivative کتنا ہوتا ہے minus sine x plus e کی power minus x minus x کا further derivative کتنا ہوتا ہے minus 1 ہوتا ہے اس پہ product tool apply کار دیں گے یہ first function یہ کیا ہے second function تو اس پہ جب derivative apply کریں گے تو first function derivative of second function plus second function derivative of first function تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا limit x approaches to 0 e کی power x plus 2 sine x minus e کی power minus x اور یہ ہو جائے گا x cause x plus sine x یہ آ جائے گی 0 over 0 form آ جائے گی کیسے آ جائے گی کیونکہ sine 0 0 ہوتا ہے e کی power 0 1 1 minus 1 کیا ہو جائے گا 0 یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا 0 over 0 form تو اس پہ apply کر دیں گے ہم لوگ again del hospital rule by del hospital rule ٹھیک ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں again del hospital rule یہ لکھیں یا نہ لکھیں آپ لوگ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر just آپ لوگ apply کر دیں لکھیں نا تو کوئی مثالہ نہیں ہوتا ل is equal to ہمارے پاس آ جائے گا limit x approaches to 0 تو e کی پاور x کا derivative کیا ہوتا ہے e کی پاور x ہوتا ہے plus 2 sin x کا derivative کیا ہوتا ہے cause x minus e کی پاور x کا derivative کیا ہوتا ہے e کی پاور minus x اور minus x کا further derivative کیا ہوتا ہے minus 1 تو minus 1 کو minus سے multiply کریں گے یہاں پہ plus ہو جائے گا اس کے بعد اس پہ product tool apply کر دیں گے تو first function derivative of second function plus second function derivative of first function x کا derivative 1 ہو جائے گا sin x کا derivative کیا ہو جائے گا cause x اب اس میں limit put کر دیں گے تو e کی پاور 0 plus 2 cause of 0 plus e کی پاور minus 0 یہ ہو جائے گا 0 minus sin 0 plus cause 0 plus cause 0 تو یہ ہو جائے گا 1 plus 2 plus 1 اور یہ 0 ہو جائے گا یہ 1 ہو جائے گا یہ 1 ہو جائے گا تو ہمارے پاس اس کا جو result آئے گا وہ equal 2 آئے جائے گا question number 4 over 2 4 کو 2 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس finally solution 2 آ جائے گا یہ اس limit کا result آ جائے گا بہت ہی آسان question تھا کہ i think یہ آپ لوگ سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس exercise کا question number 9 9 اس کو solve کرتے ہیں question number 9 بھی بلکل ہی آسان question ہے جس طرح ہم لوگ نے پہلے والے question solve کیے same اس سے ملتے ہی ملتے ہی جلتے question ہے ٹھیک ہے question number 9 question number 9 ہے ہمارے پاس limit کتنی دے دیا اس نے x approaches to 0 log natural 1 minus x کا square divided by log natural یہاں پہ لکھا ہے cause of x تو بچھو جب اس میں ہم لوگ limit put کریں x x کی جگہ پہ put کریں 0 تو یہ 0 ہو جائے گا باقی بچ جائے log 1 یہ rough پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے رف عمل پہ کر رہا ہوں کہ یہ determinant form کیسے بنے گی تو یہ دیکھیں جب limit put کریں گے تو یہ آ جائے گا log natural cause of 0 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا log of 1 آ جائے گا اور cause 0 1 کے برابر ہوتا ہے log 1 log 1 کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے تو 0 over 0 form بنے گی تو ہم لوگ اس پہ apply کر دیں گے دل hospital rule apply کر دیں گے تو یہ فارمولا ایک آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ d over dx log natural log x ہو تو اس کا derivative کیا ہوتا ہے 1 over x اور پھر اس x کا further derivative لے لیتے ہیں d over dx اور x تو یہ ہی فارمولا میں اس پہ apply کر لینا numerator اور denominator پہ تو اس کا solution اس کو کسی l کا نام دیں گے limit x approaches to 0 log natural 1 منس x کا square log natural اور یہ جگہ cause of x تو یہ بنے گی 0 over 0 form بنے گی تو l is equal to limit x approaches to 0 log اس کے آگے جتنا بھی angle اس کو 1 کے نیچے divide کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اس bracket والے کا further derivative لیں گے تو یہ 0 منس x square منس 2 x log کے آگے جتنا بھی function اس کو 1 کے نیچے divide کر دیں گے 1 over cause x cause x کا derivative کتنا ہوتا ہے منس sin x ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ ایسے لے سکتے ہیں l یہ منس سے منس کٹ جائے گا یہاں پہ رہ جائے گا 2 x 1 منس x کا square اور نیچے ہمارے پاس رہ جائے گا یہاں پہ sin x اور divided by یہاں پہ کیا رہ جائے گا cause x ٹھیک ہے sin x divided by cause x دوبارہ اس میں جب ہم لوگ limit put کریں گے تو اس کی limit کا result ہے اس کو ہم لوگ ایسے بھی لے سکھتے ہیں کہ 2 x 1 منس x کا سکر یہ value ilٹ ہو جائے گی یہاں پہ آجائے گا cause x divided by sin x تو l ہمارے پاس آجائے گا is equal to 2 x cause x into 1 منس x کا square اور یہ آجائے گا یہاں پہ sin of x limit کتنی ہے اس کی x approaches to 0 جب اس میں limit پورٹ کریں گے تو x approach کر رہے یہاں سارا 0 ہو جائے گا تو مطلب 0 یہ بھی 0 ہو جائے گا کیونکہ sin 00 ہوتا ہے تو اس پہ apply کر دیں گے ہم لوگ del hospital rule apply کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں دو function اپس میں multiply رہے ہیں تو product rule apply کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیچے والے function میں 2 function multiply ہو رہے ہیں تو ان پہ apply کر دیں گے ہم لوگ product rule to l is equal to limit x approaches to zero یہ 2 ویسے کا ویسے پہ product rule apply کریں گے تو first function derivative of second function plus second function derivative of first function نیچے ہمارے پاس آجائے گا 1 منس x کا square first function derivative of second function plus second function derivative of first function first function derivative لیں گے تو وہ ہمارے پاس آجائے گا منس 2 x آجائے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگ limit apply کر دیں گے limit apply کر دیں گے جب limit apply کریں گے تو limit ہمارے پاس کس کے برابر ہے یہ ہمارے پاس برابر ہے 0 کے برابر جب 0 put کریں گے تو l is cause x نیچے ہمارے پاس یہ والا function ویسے کا ویسا 1 minus x cause of x minus 2 x sin x اور limit کتنی x approaches to 0 جب 0 put کریں گے تو یہاں پہ 0 یہ سب کو 0 کر دے گا plus 2 cause 0 کس کے برابر ہوتا 1 کے اور یہ کتنا ہو جائے 1 minus 0 ہوتا cause 0 کس کے برابر ہوتا 1 minus 0 ہو جائے گا کیونکہ x کی جگہ پہ 0 put سب کو 0 کر دے گا تو یہ ہو جائے گا 2 over 1 مطلب ہمارے پاس finally solution کتنا آ جائے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ solution اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس exercise کا question number 10 اس کو solve کرتے ہیں